السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بات کر رہے ہیں تیرز آف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات جب دنیا کے قیمتی ترین آنسو چلکے اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو لے کر آنے والے غموں کی اور جب میں نے اس اپیسوڈ کو انڈ کیا تھا تو میں نے حضرت عسان بن حضرت زید کی شہادت کا واقعہ کیا تھا لیکن ایک چیز جو میں پچھلی اپیسوڈ میں بات کرنا چاہتا تھا اور میں نہیں کر سکا وہ یہ تھی کہ جو ساتوی اولاد تھی حضرت فاطمہ ان کے انتقال کی خبر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی اسی لئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو بلا کر کان میں کہا کہ فاطمہ تم وہ پہلی میرے خاندان میں خاتون ہوگی شخص ہوگی جو مجھ سے آ کر ملے گی اور صرف بیٹی کی نہیں کربلا کی مٹی بھی دکھا دی گئی تھی ابراہیم کے بیٹے کی قربانی دکھا کر لین ہی گئی عضرت عبراہیم علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اببہ ہوئے جدہ امجد ہوئے ان کو بیٹے کی قربانی دکھائی گئی لین ہی گئی بیٹا واپس ہو گیا اللہ کے نبی کو دکھا دیا گیا کہ تمہارا بیٹا ہم لے لیں گے ایک اور بیٹا لے لیں گے تین بیٹے جا چکے ہیں قاسم عبداللہ ابراہیم اور اب حسین بھی جائے گا شہید کر دیا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں یہ سوچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے ہی امت ہی شہید کر دیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ آج ہم جس غم اور جس سانحے کا ذکر کریں گے یہ پانچ ہجری کا واقع ہے یہ پانچ ہجری کا واقع ہے اس سے پہلے مکہ کا تکلیف دے ترین دور گزر چکا ہے شیب ابھی طالب دیکھی جا چکی ہے طائف دیکھا جا چکا ہے احد گزر چکا ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیزیکلی سب سے زیادہ خطرے میں آئے ہیں ان کی شہادت کی افواح پھیل چکی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں وہ زخمی کیا جا چکے ہیں احد بھی گزر چکا ہے پیچھے ہے اب جا کر مدینہ کی ریاست تھوڑی جڑ پکڑ رہی ہے لیکن اب اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ایک ایسا حملہ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچپن سال کی زندگی میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہے ہر طرح کی بات کی اللہ کے نبی کے مطالق ہر طرح کے حملے کی ہیں اس بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہے آج ہم بات کریں گے واقعہ اف کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں ام آئیشہ پیچھے رہ گئی وہ ایک اور صحابی کے ساتھ جوائن کرتی ہیں مدینہ میں عبداللہ ابن عبی منافقین کا سردار حضرت آئیشہ کو ان صحابی کے ساتھ آتا دیکھتا ہے اور ایک فتنہ انگیز جملہ اڑاتا ہے اور پھر کیا تھا بات پھیل گئی ایک مو سے دو مو دو سے تیسرا تیسرے سے چوتھا لوگوں میں بات ہونے لگ گئی بات کس کے مطالق ہو رہی ہے ام آئیشہ کے مطالق کون ہے ام آئیشہ صحابہ پوچھیں اے رسول اللہ کس سے سیادہ پیار کرتے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آئیشہ سے آج آپ کسی اپنے دوستوں کی گیادرنگ میں بیٹھیں اور پوچھیں کہ اے کس سے پیار کرتے ہیں کوئی ایک بندہ نہیں بولے کہ میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں سب بولیں گے ام آ سے کرتا ہوں اببہ سے کرتا ہوں چھوٹے بھائی سے کرتا ہوں بیٹوں سے کرتا ہوں بیٹی کا بھی نام بڑا مشکل ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں آئیشہ سے پیار کرتا ہوں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اچھا مردوں میں کس سے کرتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئیشہ کے اببہ سے کرتا ہوں اس آئیشہ پر حملہ ہو گیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے امہ خدیجہ کی انتقال کے بعد جتنے بھی نکاح کیے حضرت آئیشہ کے علاوہ کوئی بھی زوجہ متحرہ کماری نہیں ہے سب متلقات ہیں یا ان کے شوہر بہلے انتقال کر چکے واحد زوجہ ہیں جن کا یہ پہلا نکاح رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم ان سے خیال رکھتے ہیں ان کے ساتھ دوڑے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے لاد اٹھا رہے ہیں ان سے پیار کر رہے ہیں بہتہاشہ پیار کرتے ہیں حضرت آئیشہ سے اور حضرت آئیشہ کے کیریکٹر پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملہ حضرت آئیشہ کی کیریکٹر پر نہیں ہے حملہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ تو بہانہ بنایا گیا ہے نا نشانہ تو دشمنوں کا اللہ کے نبی کی ذات ہے اسی لیے تو جب فتنہ اپنے عروج پہ پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول مسجد النبی میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مسلمانوں یہ جو خدبہ ہے نا اس خدبے کو سننے کے لیے نا لوہے کا جگر چاہیے ورنہ اس خدبے کی الفاظ ایسے ہیں کہ انسان کا کلیجہ پھٹ جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں تم میں سے کوئی ہے جو شخص کے حملوں سے میری عزت کو بچائے اللہ اکبر انہا لیلہی و انہا الہی راجی یہ الفاظ نہیں ادا ہوتے انسان سے آپ سوچیں صحابہ پہ کیا گزری ہوگی جب اللہ کے نبی کی زمان سے الفاظ سنے ہوں گے کہ کوئی ہے تم میں سے کون ہے سامنے سامنے عمر علی عثمان بیٹھے ہیں سامنے وہ یہ بنساری بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اپنے اللہ کے نبی کے لیے جانیں لٹا دیئے سامنے کون ہے جن کو اللہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں پہ رسول کا حق ان سے زیادہ کر دیا ہے وہ بیٹھے ہیں سامنے سامنے وہ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ان سے کہہ دو مجھے تمہارے رب کی قسم یہ اس وقت تک راستے پہ ہدایت پہ نہیں آسکتے جب تو تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے ان کا سب کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ ان کے ماباپ ان کے لیے کچھ نہیں ہے ان کا مال تجارت کچھ نہیں ہے ان کے لیے ان کی اپنی جان کچھ نہیں ہے ان کے لیے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہم آج ان الفاظ کو ڈیڑھ ہزار سال کے بعد جب کسی کتاب میں پڑھتے ہیں تو ہمارا قلیجہ پھٹنے لگتا ہے سوچیں ان پر کیا گزری ہوگی جب اللہ کے نبی نے کہا ہوگا اے مسلمانوں اس کوئی ہے جو شخص کے حملوں سے میری عزت کو بچائے جس نے مجھے میرے گھر والوں کے مطالق بے حد عذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا میرے گھر والوں سے مطالق مجھے عذیت میں مبتلا کیا ہے کسی عام انسان ہم میں سے کسی شخص کی بی بی کے مطالق کوئی بات ہو جائے نا کہ گھروں کے اندر ایسے ہی بات ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی بات ہو جائے جب کسی شوہر کو پتا ہو اس کی بی بی نے یہ کام نہیں کیا اور اس پر غلط عزام لگ گیا ہے خون کھول جاتا ہے انسان کا کیونکہ ایک نیچرل ریلیشنشپ ہے بی بی انسان کی عزت ہوتی ہے نا اور ہماری کیا عزت اور کیا غیرت جو اللہ کے نبی کی عزت اور غیرت کیسا لگ رہا ہوگا اللہ کے نبی کو جب ان کی اس محبوب بی بی کے مطالق اس قدر گھٹیا بے بنیاد الزام لگایا جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکل سے یہ بات صحابہ کے سامنے رکھی ہوگی کتنی مشکل سے یہ بات رکھی ہوگی اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک اور ثانیہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کرتے ہیں تو صحابہ کے دو گروپوں میں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ صحابہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سامنے اپنی آواز اچھی نہیں کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے جان دے دیتے تھے اب پتہ نہیں کیا ہوگی ہے فتنی نے ایسا سب کو پکڑ لیا ہے کہ وہ صحابہ آپس میں لڑ گئے ہیں اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے میں نیچے لڑائی ہو رہی ہے دو صحابہ کی گروپوں میں آس اور خزرج میں اللہ کے نبی نے سب کو خاموش کر آیا ممبر سے اترے گھر چلے گئے اب ایک ایسپیکٹ ہے کہ عزت پہ حملہ ہے دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ اس بیوی کی عزت کے ذریعے پہ حملہ ہو رہا ہے جو سب سے محبوب ہے تیسرا ایسپیکٹ ہے کہ وہ بھی ابو بکر کی بیٹی ہے اور پھر چوتھا ایسپیکٹ کیا ہے کہ وہ صحابہ جن کو ایک کرنے میں جن سے عزبیت ختم کرنے میں جن کے دلوں کو ملانے کے لئے رسول اللہ کے ساتھ میں ساری محنت کی ہے اب وہ آپس میں لڑ پڑے ایک سانیہ اور بھی ہو رہا ہے ایک ساتھ ساری مسئبتیں ٹوٹ رہی ہیں وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی بات نہیں کر رہا ہے ایک مہینہ ہو گیا ہے کوئی وہی نہیں آئی جب سے یہ فتنہ کھڑا ہوا جبریل نے آنا بھی چھوڑا ہوا ہے اب ایک مہینہ گزر چکا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹریم منٹل اور ایموشنل سٹریس میں ہو گیا ہے ورنہ جب وہی آ جاتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سہارا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بات آگئی ڈھارس ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں اللہ کی نبی کی حمد بڑھا رہے ہیں ان کو بار بار حوصلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یا نبی آپ غم نہ کریں یا نبی آپ فکر نہ کریں میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اللہ بار بار قرآن میں وہی کے ذریعے اللہ کی نبی کی حمد بڑھاتے تھے اب ایک مہینہ ہو گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کا ایک بالکل نیا فتنہ اور نیا حملہ برداشت کر رہے ہیں اور وہی بھی نہیں آ رہی ہے اب اس کے بعد اللہ کے نبی اممہ عائشہ کے پاس چلے گئے اممہ عائشہ اپنے اببہ کے گھر گئی ہے اللہ کے نبی نے اممہ عائشہ سے جب بات کی تو حضرت عائشہ نہیں تو حضرت عائشہ عائشہ تھی انہیں نے کہا کہ میں آپ سے وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ کہتی ہے میں حضرت جعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی کہتی ہے میں آپ سے وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ حضرت جعقوب علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا فَصَبْرُ الْجَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اور یہ کیا کر وہ کروٹ پلٹ کر لیڈ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس جا چکے سب کچھ صحابہ ہی تھے زمین پہ صحابہ ہی تھے نا ان سے بات کر چکے مدد مانگ چکے مشفرہ مانگ چکے اپنا جتنا برداشت کر سکتے تھے کر چکے ادھر اممہ آئیشہ بھی بخار میں پڑی ہے ایک پہینے سے بیمار ہے ابو بکر خاموش ہیں ابو بکر کی گھر والی بھی خاموش ہیں ان کو پتا ہے ان کی بیٹی پاک باز ہے لیکن کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ ان کے لیے اللہ کے نبی کی عزت اتنی اہم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے حق میں گوائی نہیں دے رہے پیمانہ لبریز ہو گیا پیمانہ لبریز ہو گیا وہی آگئی اور اللہ تعالیٰ آئیشہ کی بے گناہی کا character certificate اتارتے ہیں قرآن میں رہتے ہیں دنیا کے لیے اس ایک آدھی آیت میں اللہ نے بات ختم کر دی ہے باز سے تو آگے بہت ساری آیتیں اتریں گی ابھی اس پہ مگر اس آدھی آیت میں بات ختم ہوئی ہے کیونکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ لائے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل افکی اس با تم منکو بل افک افک کا مطلب کیا ہے افک کا مطلب ہے بغیر بات کی بات بنانا کھلا جھوٹ کسی سیدھی بات کو الٹ دینا کوئی چیز سفید ہو اس کو کالا کیا دینا دن ہو اس کو رات کیا دینا مطلب جو بات کی جو اصل حیثیت ہے اس سے اس کو بالکل الٹا کر دینا اس کو کہتے افک مطلب الزام لگا ہے کہ آئیشہ کے کردار پہ حملہ ہوا ہے نا آئیشہ کے کردار کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ خراب ہے نا اللہ کہہ رہا ہے یہ الٹی بات ہے آئیشہ کا کردار اچھا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آئیشہ کے کردار جس طرح کا حملہ ہوا ہے اسی کا بالکل اپوزٹ ہے یعنی کہ بالکل اچھا کردار ہے آئیشہ کا میں کیریکٹر سیٹیفیکٹ جاری کر رہا ہوں اللہ رسول کے دشمنوں نے ان کی عزت گرانے کی ان کو گھٹانے کی ان کا نام بدنام کرنے کی کوئش کی اور ادھر اللہ نے اٹھا دیا اللہ نے ایسا اٹھایا ہے کہ اب جتنک قیامت ہے جب تک قرآن ہے ہر مسلمان جب بھی سورہ نور پڑے گا اممہ آئیشہ کے کیریکٹر کی گواہی دے گا اب آپ یہ بات سوچئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ کی گواہی جن کے بارے میں اللہ ابھی حضرت بدریہ سے پوچھ رہا ہے حضرت عسام بن زید سے پوچھ رہا ہے زینب بن تجہش سے پوچھ رہا ہے حضرت علی سے پوچھ رہا ہے اللہ کے نبی ہر کسی سے جا کے آئیشہ کے کیریکٹر کے بارے میں پوچھ رہا ہے تم نے کوئی غلط چیز تو نہیں پکھی رہا اس کے بارے میں حالانکہ ان کو پتا ہے آئیشہ پاک باز ہے آئیشہ پاک دامن ہے لیکن اللہ کے نبی اتنا گھبرا گئے اتنا پریشان ہو گئے لوگوں کی باتوں سے کہ انہوں نے جا کے ایک ڈیو ڈیلیجنٹ شروع کی ایک لوگوں سے پوچھنا شروع کر دی اب اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھ رہے نہ وہی تو ایک مہینے سے بند ہے اب آپ سوچیں کہ جب اللہ کے یہ الفاظ اللہ کے نبی کے دل پر اترے ہوں گے تو اللہ کے نبی کو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی اور ایک خوشی تو ذاتی ہوئی ہوگی کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی گواہی اللہ دے رہا ہے اور میں ایک صحیح پاک باز عورت سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اس سے نکاح کیا رہا ہے اور دوسرا امہ آئیشہ کی عزت کتنی بڑھ گئی ہوگی اللہ کے نبی کے دل میں کیونکہ قرآن میں بڑی چیدہ چیدہ چند خواتین کا یہ ذکر ہے قرآن میں حضرت مریم کا ذکر ہے قرآن میں فیرون کی بیوی آسیہ کا تھوڑا سا ذکر ہے قرآن میں کوئی پانچھے خواتین کا یہ ذکر ہے یہ شاید اس سے بھی کم اور اب اللہ کے نبی کی زوجہِ محترمہ کے لیے قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں لیکن اس پورے واقعے میں ہم لوگ کے لیے ایک سبق ہے اور وہ کیا ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فوراں لوگ کسی شخص کے اوپر کوئی امتحانات ہوتے ہیں کوئی بات لگتی ہے نا تو لوگ فوراں کیا لگتے ہیں ارے اس نے کچھ کیا ہوگا اللہ کی پکڑ ہو رہی ہے دیکھو لوگ ایسے ہی تو بات نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر اس قسم کے الزام کے لگنے کا ایک مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتائے کہ ایون جو میری بیسٹ کرییشن ہے نا میری جو بیسٹ کرییشن ہے جس کے جیسا کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں وہ بھی ہر قسم کے انتحان اور الزام اور حملے سے گزرے گا یہ جو دنیا ہے نا یہ انتحان کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرادا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ مصیبت پہ مصیبت پہ مصیبت پہ مصیبت اور سب سے آدھا مصیبتیں انبیاء نے دیکھی اور انبیاء میں سب سے آدھا مصیبتیں ہمارے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی جزاک اللہ خیر for listening السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ